اسلام علیکم ناظرین امید ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اکرہ چوہدری نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر بھارت نے کشمیر میں خون کی ندیہ بہا دی مقبوز وادی میں بھارتی ریاستی دہشتگردی جاری نو کشمیری شہید زل پلواما میں بھارتی فورسز کی سرچ آپریشن کی آرڈ میں فائرنگ سے تین کشمیری شہید ہوئے پر امن مظاہرین پر بھارتی فورج نے فائرنگ کر کے چھے کشمیریوں کی جان لے لی دہری شہریت والوں کے دہرے مزے ختم دہری شہریت والے سرکاری ملازمین ملکی مفاد کے لیے خطرہ ہیں سپریم کورٹ نے سرکاری ملازمین کی دہری شہریت کیس کا فیصلہ سنا دیا عدالت کا حکومت کو دوران ملازمت غیر ملکی شہریت لینے والے ملازمین کے خلاف کارروائی کا حکم دوری شہریت والوں کو عہدے دینے پر مکمل پابندی کون ہے افضل خوکر چیف جسٹس کا الڈی اے سیٹی کیس میں استفصال عدالت نے لیگی ایم اے نے افضل خوکر اور بھائی سیف الملوک خوکر کو فوری طلب کر لیا ایف آئی اے کو لیگی ارکان کی جائداد کا ریکارڈ بھی پیش کرنے کا حکم ایف آئی اے نے سولہ بڑے نیجی سکولز کی تفصیلات کے لیے ایس ای سی پی کو خط لکھ دیا کن ناموں سے سکولز کی ریجسٹریشن کی گئی آگاہ کیا جائے ادھر نیجی سکولوں کی بیس فیصد فیصد کم کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا بائیس نیجی سکولز کو اپنی فیصد کم کرنے کا حکم نیجی سکولز آئندہ تعلیمی سال کے لیے پانچ فیصد فیصد میں اضافہ کر سکتے ہیں گرمیوں کی چھٹیوں کی لی گئے فیصد کو ایڈجسٹ کریں یا دو ماہ میں واپس کرنے کا حکم پاکستان افغانستان اور چین کے وزرائے خارجہ کے درمیان سی فریقی مذاکرات کابل میں جاری پاکستان دہشتگردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعظم ہے شاہ محمود قریشی کا افتتاحی سیشن سے خطاب کہا بہتر سرحدی نظام سے پاکستان اور افغانستان دونوں کو فائدہ ہوگا افغانستان کی صورتحال سے سب سے زیادہ پاکستان متاثر ہوا ہے مذاکرات سے قبل پاکستان افغانستان اور چین کے وزرائے خارجہ میں غیر رسمی ملاقات وزیر آزم عمران خان کی سیکیورٹی فورسز کے کافلے پر حملے کی مضمت شہید اہلکاروں کے بلندی درجات کے لیے دعا غمزدہ خاندانوں سے اظہار حمدر دی وزیر آزم کہتے ہیں دشمن کی بزدلانہ کا روائیاں ہمارے جوانوں کے حوصلے متاثر نہیں کر سکتی دہشتگرد اناثر کا آخر تک پیچھا کریں گے شہدہ کے جزد خاکی تدفین کے لیے آبائی علاقوں کو روانا وزیر آزم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس آج ہوگا عمران خان چھے وزارتوں کی کارکردگی پر بریفنگ لیں گے ملوچستان میں خوشکسالی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی خاران چاغی اور واشک میں بڑی تعداد میں مویشی مرنے لگے علاقے میں زراد بھی تباہ ہو گئی اہل علاقہ نے شہری عبادی کی جانب نقل مکانی شروع کر دی اور فرانس حکومت کی مشکلات کم نہ ہو سکی پیلی جیکٹ کے مظاہرین کا آج ملک گیر مظاہروں کا اعلان پاکستانی سفارت خانہ آج بند رہے گا ادھر فرانسیسی صدر کا سروس برگ کرسمس مارکیٹ کا دورہ صدر نے واقعے میں ہلاک ہونے والوں کی یادگار پر پھول چڑھائے امید ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتی رہیے امید ٹی وی یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.امید ٹی وی موسیقی